موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم پرام کانیڈا ٹی وی کے شو کبھی کچھ کبھی کچھ میں میں آپ کو خوش آمدی کہتا ہوں چھوٹی خبروں کے ساتھ میں ہوں بیکار اور میں ہوں بکواس سب سے پہلے چلتے ہیں چھوٹی خبروں کی چھوٹی ہیڈلائنز محضب فرمائیے ناظری کانیڈا جی سکسٹین سکریٹ ہاؤس نمبر ون کے رہائشی پوپو اور ڈبو کو آج شدید ترین کبس ہوں گے کانیڈا جی سکسٹین سکریٹ ہاؤس نمبر ٹو کی میڈم بلکیس نے اپنے خام پہ غصہ نکالتے ہوں گے انہیں شدید ترین سردی میں دو گھنٹے بینہ کمیس کے سردی میں مرگا بنا کے رکھا ترینیڈا جی سکسٹین سکریٹ ہاؤس نمبر ٹھری کی ساس بہو بے اپس میں شدید چھگڑا ترینیڈا جی سکسٹین سکریٹ میں آج شدید برب باری زالہ باری اور ہوائیں چلتی رہیں مگر اس کے باوہ جو عوامل ناس کو پکوڑے جلیبیاں مٹھائیاں کھانے کو نہ مل سکیں افسوس ناظرین یہ تھی ہماری جھوٹی خبروں کی جھوٹی ہائر لائنز اب مزید جھوٹی خبروں کی ڈیٹیل بتائیں گی ہماری میڈم بکواس جی ناظرین میں ہوں بکواس اور میں آپ کو جھوٹی خبروں کی جھوٹی ڈیٹیل بتاؤں گی کینیڈا اسٹین جی سکسٹین ہاؤس نمبر ون کے رہائشی پپو ورڈ ڈبو کو کللاس سے شدید قبض ہو گیا اطلاع کے مطابق آج صبح سے پپو پھو شدید زور دے رہا ہے مگر اس کو افاقہ نہیں ہوا آج صبح جب پپو نے دوبارہ کوشش کی بہت زور لگایا مگر باتروم سے سوائے زور بار دھماکوں کی آواز ہوگے اور کچھ سنائی نہیں دیا مگر بعد میں ان کو جب دھماکوں کی ڈیٹیل پڑوسیوں کو بتائی گئی تو پڑوسیوں نے بات کو سمجھتے ہوئے پپو کو ماف کر دیا تحال کپو کا قبض نہیں ٹوٹا پپو نہائیت تکلیف میں ہے جب ہم نے اس کے والد سے پپو کی قبض کی وجہ پوچھی تو والد صاحب نے بتایا زیادہ ڈبل روٹی کا استعمال اور پانی کا کام استعمال پپو کے کپ کا بائز بنا ناظرین آپ چلتے ہیں خبر نمبر دو تفصیل آس کی طرف جی بکواس فرمائیں جی خبر نمبر ہمارے پاس دو ہے کینیڈا اسٹیٹ جی سکسٹین ہاؤس نمبر ٹو کی دیہائشی دلکیس نے اپنے ماسون گنجے شہور کو سخت سردی میں دو گھنٹے مرغہ بنائے رکھا زرائع کے مطابق مرغہ بنانے کی وجہ بلکیس کے سو کے اٹھنے پہ ناشتہ دیر سے ملنا تھا ناشتہ دیر سے بننے پر بلکیس نے شہور کو بہار دو گھنٹے تک مرغہ بنائے رکھا دو گھنٹے گزرنے کے بعد شہور کی حالت یہاں تک پہنچی کہ اس کے موں سے بانگ نکلنے لگ گئی بانگ سننے کے بعد پڑوسیوں نے جب بہار دیکھا مرغہ سمجھ کر تو جناب بہار مرغہ بنے کھڑے تھے پڑوسی پوری طور پہ بہار آئے اور ان کے شہور کو سیدھا بڑی مشکلوں سے کیا اور گھر میں ان کو اندر روانہ کیا لیکن تاحال شہور کی حالت بڑی ناساز ہے اور وہ وقت وقت سے بانگ دے رہا ہے اب چلتے ہیں خبر نمبر 3 کی طرف اس کی جھوٹی ڈیٹیل میں آپ کو بتاتی ہوں سٹیٹ G16 ہاؤس نمبر 3 کی رہائشی ساز بہو کا آپ نے شدید ترین جھگڑا ہو گیا دونوں نے ایک دوسرے کو بال کھیچ کھیچ کے مارا جس کی وجہ سے دونوں آدھی آدھی گنجی ہو گئی اور ان کے آدمی ان کو چھوڑانے میں مسروف رہے لیکن چھوڑانے میں دیر ہو گئی اور دونوں نے ایک دوسرے کو بال کھیچ کھیچ کے گنجا کر دیا یہ جھگڑا کیوں ہوا اور یہ جھگڑا کتنی نویت کا تھا اس کی جھوٹی ڈیٹیلز بتائیں گے ہمیں ہمارے بیکار جی بیکار کیا کیا خبریں ہیں آپ کے پاس جی بطواس میں اس وقت یہاں مجھود ہوں اور صورتحال بڑی نازوک ہے جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتی ہیں کہ ساس اور بہو نے ایک دوسرے کے جنڈے پٹن ڈالے جس جنڈے پٹنوں کی وجہ سے دونوں میں کافی گنجا پن ساف ساف دے رہا ہے کیونکہ ان دونوں کو چھڑوانے میں عوام ناصل تو مرد تہی کی دونوں کے شوہر کو ستارہ جنر سن نواز بچ چاہی تریفی کی جس وجہ سے اس لڑائی میں اتنا فساد مچ گیا دونوں نے اسی بات پہ ایک دوسرے کو برطنوں سے بھی مارا ایک برطن اس میں سے مجھے بھی آکے لگا جس وجہ سے میری اس وقت خراب ہو چکی ہے تو بکواس ایسا ہے کہ دونوں کو عوام ناصل ایک خبر نمبر چار کی جھوٹی تفصیلات میں بکلم خود بیکار آپ کے ساتھ ملائزہ سرماتا ہوں کینیڈا سٹریٹ جی سکشن میں آج کافی تیز بارش ہوائیں اور برباری ہوئی جس کی وجہ سے فارغ عبام کو کھانے کے لیے گندی جلیوی اور گلے سڑے غلاب جامن نہ اپنی بکواس سے جو کہ اس جائب وقوع پر موجود ہیں آئیے چلتے ہیں ہم اپنی نمائندہ جھوٹی اور بیکار گندی قسم کی بکواس سننے کے لئے جی بکواس جی بیکار یہاں پہ میں موجود ہوں اور یہاں بہت شدید ترین سردی ہے یہاں پہ برفباری بھی ہو رہی ہے اور مسلسل تیز ہوای بھی چل رہی ہے اور میں اس وقت کینیڈا سٹریٹ جی سکسٹین میں موجود ہوں اور آدھی میں فرید ہو چکی ہوں اور آدھی خبرے پڑھنے کے نہیں یہ دیواز پاکستان کا ہے جہاں گلی گلی میں پکوڑی اور جلی بھی مل دی ہے تو یہاں کہاں ملیں گے پکوڑے جلی بھی اور اگر پکوڑے جلی بھی کھانی ہے تو مارکٹ میں جاؤ یہاں پہ مختلف مارکٹ بری ہوئی ہے جہاں پکوڑے جلی بھی ملتا ہے لیکن اگر نکلنے کی ہمت نہ پڑے تو گھر میں بنا لیں یہ زیادہ بہتر ہے جی بگر تو جی ناظرین یہ تھی آج ہماری جھوٹ میں مبنی جھوٹی خبریں جو کہ کینیڈا کی جی سکسٹین سٹریٹ سے ہم نے گھر میں خس خس کے کان لگا لگا کر نظر رکھ رکھ کر ہم نے اکٹھی کی تھی ان جھوٹ پہ مبنی خبروں کا آپ کبھی بھی دل پہ اثر مست لیجئے گا کیونکہ ان میں بہت انتشار اور فساد پھیل سکتا ہے خدا رہ ان خبروں سے دور رہیے گا کیونکہ آپ کے گھر میں انتشار جھگڑا ایک ایک لانتوں کے ساتھ ہم دونوں کو رکھ ست کیجئے کبھی کچھ اور کبھی کچھ موسیقی